ملک حلیمت برز کر رہا ہم اپنے اخبار کے ذریعے کاپی عرصے سے آپ کے پراہی پروگراموں کی تبلیغ کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستانی عوام کے لیے ایک نجات دہندہ کے روپ میں سامنے آئے ہیں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے تیس فیصد خواتین کو ملتی جے حکوک کی بات کی ٹھیکل سمندر پار پاکستانی جو پاکستان کے لیے ہمیشہ اپنا علم اپنا مال اور اپنا تن دن لگاتے ہیں ان کے لیے کیا آپ کا کوئی فلاہی پروگرام ہے اور کیا وہ پاکستانی انتخابات میں ووٹ دینے کے قابل ہوں گے یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے لیے فلاہی پروگرام میں تو آپ سے مطلب میں تو امید لگائے بیٹھ میں ہوں کہ جیسے چائنہ میں چائنہ کو کہتے ہیں اوبرسیز چائنیز نے بنایا تو میں تو ہر طرف کہتا پھر رہا ہوں پاکستان کو اوبرسیز پاکستانی بنائے گا نا کے پاکستان اوبرسیز پاکستانی کو بتائے گا اپکا انٹریسٹ بلکل سراکھوں پہ بلکل این سورٹنی انٹریسٹڈ اور یہ امبیشڈر بیٹھ میں ہے اور جو بھی آپ کے جائز انٹریسٹ ہے باکی اور پارٹیسپیشن یہ سے فیلیٹ کلاس کی امبیشڈر ہے یہ پاکستانیوں کی امبیشڈر نہیں ہے اور ایک منٹ پلیس پر جیچی لیٹ کلاس کی پاکستانی بنائے گا تو یہ نیوب تک کبھی نہیں آئی ایک سکتا I certainly take objection to such statements ٹھیک ہے Don't insult Pakistan by insulting the ambassador of Pakistan you are insulting Pakistan 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 اگر ایک اکیلا ہو تو حق ہوتا ہے اگر اکیلا کی ہو تو حق ہوتا ہے جو سکت آلیہ بچنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بری محفل میں آپ کو کہہ سا لگے رائے تو ایسے بات شروع سے جعوید جباہر صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم کوئی سٹائل ہونا چاہیے کوئی ایٹکیٹس ہونے چاہیے جس کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں ورنہ ہمیں باہر لوگ مطلب میں جاتا ہوں بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کوئی بیک ورڈ ملک سے آئے ہوئے ہیں جن کو موسیقی yang we lift it from the Pakistan Army. Will your government try the generals that have been mentioned and will the trial be transpelled or will it be within the sanctum sanctorium of the Pakistan Army? Will you try them? No, certainly not. Let me be very clear, I will not try them. Why not? No, I will explain کامیت کرنا چاہوں گا ضرور پہلی چیز تو ہی ہے کہ something happened in 1971 30 years back why do we want to live in that history as Pakistanis as a patriotic Pakistani I would like to forget the events of 71 because there were کوئی ایسے great events نہیں تھے جسے ہمیں proud honا چاہیے it was a debacle not by the army alone it was a political and military and اہر پوری ایک debacle تو اب اس میں کیوں ہم پڑھیں اس کو کرے دیں اور ڈگ ان کریں یہ جو حمود الرحمن ریپورٹ ہے اس کی ایک ویسٹڈ انٹریس بھی تھی یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ it involved only to analyze or to اس کی جو mandate تھا to analyze the military debacle in east Pakistan what about the political debacle of east Pakistan so اگر اس کو صحیح ہوتی وہ تو اس کو ہونا چاہیے تھا analyze the debacle in east Pakistan یہ بھی پتا ہوتا کن صاحب کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا جنہوں نے وہی order کیا تھا you know it whoever ordered the inquiry was responsible for whatever politically happened in east Pakistan so therefore whatever it is یہ ایک issue ہے which needs to be closed most of the people who are involved there جو جن کا mention ہوا ہے are not even in this world جو ہیں ان کو چھوڑیں وہ انہوں نے اپنی کانشیس کی سزا پالی ہے تیس سال سے چلنے دیں انہیں وہ خود I think and we don't want to repeat anything of that sort یہی چیزیں دوسری طرف سے بنگلدیش سے بھی اس کی باتیں ہوتی ہیں تو میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں ہسٹری میں رہیں گے تو آگے نہیں جائیں گے پیچھے کی تلخیاں یاد کرتے رہو تو ادھر ہی رہو آگے مت چلو آگے چلیں جی چھوڑیں جو بری تلخیاں ان کو بھول جائیں آگے چلیں that's my right at the back sorry پہلے آپ کو microphone ہوں آپ کی خود برزی سے آگیا تو لیکن میں نے شراب سے چھوڑ گیا کیوں کہ میں جنرل پر ویس کا نیبر رہ چکا ہوں I'm sure he remember me آیا اچھا جنرل سبب سے سوال یہ کہ آپ خال کالات کی تقریب سونی mashallah بہت اچھی تھی سمار کریں نیبر کے لاؤا چھوڑ نیبر کے لاؤا چھوڑ لیکن میں نے ایک چیز میں آپ کی مسیم پائی جو میں آپ کو سیجیشن کے طور بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو میجر پرابلم ہے وہ ایڈوکیٹڈ لوگوں سے کتنے بھی لوگ تعلیم یافتہ ہیں وہ ساری کرکشن پھلاتے ہیں پاکستان کے اندر جاہل لوگ جو مزدوری کر رہا ہیں کسان ہیں یا کچھ اور ہیں یا کچھ گھوڑا گاڑی چلا رہا ہیں وہ پاکستان کوئی ہی بگاڑا ہے لائرز ججیز بیلوکیٹرز جنرلز سیکیٹریڈریز جوائنٹ سیکیٹریڈریز آل دوس پیپل ہیپ کرییٹیو دکی آسن پاکستان جب تک کہ پاکستان کی یہ بنیادی جو بارٹی ہے اگر اس کے اندر سو افسر دیری کر لیں لیکن جہاں پہ زفم ہوا ہے یا ناسور ہے اس کو دور نہیں کیا جائے گا اس وقت تک آپ اس کا حل نہیں نہیں کال سکتے آپ ٹمپریری آپ ضرور کچھ کر جائیں گے تین سال میں یا پانچ سال دستہ جو بھی آپ کی مدد ہوگی لیکن پرمنٹ ہل اس کا جب نکلے گا کہ جب ایڈوکیشن کے اندر ریفارم لائے جائے گی اور ہماری ایڈوکیشن اسٹیٹویشن کے اندر سے وہ لوگ نکلیں گے جو پاکستان کی وفادار ہوں گے اور پاکستان بھی خدمت کریں گے ایک ایک آپ ایماندار آدمی اوپر آگئے ہیں اور آپ کو پتنی کتنے سارے مادگی کے ساتھ چاہتا ہوں چوروں سے واسطہ پڑے گا اور پتنی کتنے روک پائیں گے نہیں روک پائیں گے سسٹم تو ایسا ہونے چاہیے کہ اتنے سارے ایمانداروں کے کوئی چور بھی اوپر آجائے تو گشنا کر سکیے یہ پریس کانفرنس ہے یہ پریس کانفرنس ہے یہ پریس کانفرنس ہے کانفرنس ہے کانفرنس ہے کانفرنس ہے کانفرنس ہے کانفرنس ہے جو جنرلس ہے ان سے پوچھیں آپ جان بوچ کر یہ حرکت کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں اسے پوچھ رہے ہیں اسے پوچھ رہے ہیں مطلب سپوچھ رہے ہیں مطلب سپوچھ می سپوچھ می سپوچھ می سپوچھ می there are about eight other hands up I am coming to them turn by why are you invited them ایک second you who are you جب آپ کو جانتے ہیں جب آپ کو جانتے ہیں ہمیں جانتے ہیں ہمیں جانتے ہیں ہمیں جانتے ہیں ایاد یہ جو آپ کہہ رہے تھے صرف میں یہ بتانا جاؤں گا شورٹ آنسر کہ کہیں سے تو شروع کرنا ہے اگر جو آپ کہہ رہے ہیں اگر پچاس سال میں ٹھیک ہوگا تو وہ تو پھر کچھ بھی نہ کریں تو شروع کرنا ہے اور آہستہ آہستہ صحیح راستے پہ لگ جائیں گے تو ٹھیک ہوتا رہ گا انشاءاللہ یہ ہی ہے پوری چیز اقدام سے شروع نہیں ہو زکی ہے اقدام سے ٹھیک بھی نہیں ہو زکتی ہے لہٰذا سٹارٹ پوئんٹ جو ہم نے لیا ہے وہ ٹھیک سٹارٹ پوئنٹ ہے پالیٹکلر کرتنس جو انیئر ساتھی ہیں ڈورٹ کر آیاں لوکل پیٹی آرٹ کر آلاں موظم برزرم صاحب پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جبکہ قرآن اور سنہ اس کا سطح اللہ نہیں ہے کیا اس کو کچھ روشنی ڈالیں ہیں اور دوسرا مختلف سوال یہ ہے کہ مدار امریکہ سنکیام کے چینی مسلمانوں سے ہمدرگی کے باہر میں جاری قوت کو چین کو پارا پارا کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے کیا پاکستان نے اس کی پیش بندی کی ہے تو آپ بالکل نئی ایک بات بتا رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ کوئی امریکہ کے چین کے خلاف سنکیام بغیرہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہے جو ہمیں پتا ہے اور میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو یہ پہلی قفل سن رہا ہوں میں کہ سینکھیانگ میں چینیوں کے خلاف کوئی امریکہ امریکہ کے اگر چین کے ساتھ ڈسپیوٹ تو وہ تائیوان کے اوپر ڈیفرنسز آب اپینین ہے اور ہیومن رائٹس کے اوپر ہیں باقی تو کوئی نہیں ہے میرے خیال جی آپ اور اس کے بعد آپ یہ صرف دو امریکہ تھے جو نکل گئے باقی لوگوں نے بینٹ ہے جی آپ فرمائیے میرا نام صحیح رکھتے رہے گی میں وطن امریکہ نورکے پر رہے ہیں یہاں سے ان سے وابستہ ہوں سب سے پہلے یہ محاسبہ ان لوگوں کا کیا جائے جو یہاں پہ پاکستانی امریکنز ہیں اور بلیک میٹ کرتے ہیں کوئی ایسا قانون بنایا جائے پاکستان میں اور امریکہ گورن کی مدد سے کہ جو یہاں پہ اپنے آپ کو جو آپ دیکھی رہے ہیں کہ سو کارڈ اور لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں ایون کوئی پریزیڈنٹ ہو یا کوئی بھی بزنسمن ہو تو اس کا یہاں پہ یہ جینا حرام کرتے ہیں کچھ بھی اپنے ہمارے ایسے ہیں کہ جو بلکل نیوٹرل اور پوزیٹیو ہیں اور پاکستان اور صرف پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں میرا سوال ہے نیشنل اکانٹوپیلیٹی سے اور وہ ہے بھی آرم فورسز کے مطالب جنرلز تو دنیا سے تلے جاتے ہیں مگر میرا سوال یہ ہے کہ ان کی خاندار اور ان کے بچوں کا کیا محسنہ نہیں کیا سکتا ہے کہ ان کے پاس کتنی دولت کہاں سے آجا سکتی ہے صرف میں ایک ایک ایکزامپل دوں گا ہمایوں آفتر کی وہ پیٹھی کولا آپ کو میں کتنے گناہوں کہ وہ کلوڑ پتی ارب پتی ہے آپ بھی تو جنرل ہیں آپ کے پاس کوئی ارب یا دو کلوڑ یا پانچ کلوڑ کلوڑ کنی ہے تو یہ میں سکتا ہوں کہ یہ باقی جنرلز کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ باقی رو آئے گا یہ باقی رو آئے گا یہ باقی رو آئے گا دو باقی سامنے گھنی چاہیے اور میرا سوال یہ ہے کہ نیشنل اکانٹوپیلیٹی کے مطالب مسلم ریگ میں پیپل پارٹی میں تو کیا انتہاں ہی آپ محاصر کریں گے دلکل یہ لیٹ می تیل یو کہ یہ جتنا بھی یہ دلکل اکانٹوپیلیٹی جو ہے اس سے کسی کو ہم نے ایسی کوئی لسٹ نہیں بنائی گیا کہ ان کو ہاتھ نہیں لگانا اس پروسیس میں یہ پروسیس تھوڑا سلو چل رہا ہے اور سلو صرف ہماری وجہ سے نہیں چل رہا ہے یہ اکانٹوپیلیٹی بیورو کی وجہ سے سلو نہیں چل رہا ہے سلو چل رہا ہے کیونکہ یہ ٹرائلز ہو رہی ہیں کوٹس آر ان پلیس اور وہ ججمنٹس دے رہی ہیں چھے آٹھ مہینے میں ججمنٹ دے رہی ہیں اب انفورچنٹ بات یہی ہے اس کو ان کو سپیڈ اپ کرنا چاہیے ہم نے کوٹس بھی زیادہ بنا دیا ہیں پہلے صرف کوئی دس پارہ کوٹس تھے اب میرے خیال میں کوئی چھتی سے کوٹ بنا دیا ہیں کوٹوں میں بھی دے دیا ہیں اکانٹوپیلیٹی بیورو کو پروانسز میں بھی پھیلا دیا ہے تو اس کو سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ضرورت ہے بلکل اب لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیسے سپیڈ اپ کیا جائے کوٹس نیشنل اکانٹوپیلیٹی بیورو نے کوٹس بنا دیا ہیں سیبل کوٹس آر ان پلیس جوڈیشری is ان پلیس جوڈیشری is انڈیپینڈنٹ ساری یہ جتنے بھی ہیں یہی عام لوگوں کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ جی ڈیمانڈی چلنے چاہیے تو وہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے پریس بھی انڈیپینڈنٹ ہے تو اب ان کو تیز کیا جائے سوال یہ ہے لیکن یہ میں آپ کو یقین سے دلانا چاہتا ہوں کہ نن اوپ دیمیز بیونڈ ریچ آف دی نیشنل اکانٹوپیلیٹی بیورو کوئی ان کو یہ نہیں کہا گیا ہے نہ میں نے کہا ہے اور نہ وہاں جو امجد صاحب ہیں ان کے دماغ میں یہ ہے وہ کوئی ایسے کمزور آدمی بھی نہیں ہے یہ بھی میں بتا دوں وہ ہاتھ ڈالیں گے تو وہ کسی کو بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں تو بیئر وید آس پاکستان میں بہت لوگ ہیں جنہوں نے فراڈ کی آبا ہے ان کو گریجولی we have to get hold of them تو they are not out of the list nobody is out of the list تو جیسے جیسے ٹائم گزرے گا اسی طریقے سے ایکشن بھی لیتے رہیں موسیقی